بیلکم ایوریون سیکنڈیر کمیسی چپٹر نمبر ون دیٹ اس ایس این پی بلاک ایلیمنٹ اور آج کا ہمارا ایٹ لیکچر ہے دیٹ اس اکسائیڈ آف گروپ فور ایلیمنٹ گروپ فور کے اکسائیڈ کو آج ہم ڈیسکس کرنے والے ہیں اب سب سے پہلے گروپ فور کے ایلیمنٹ کا ہمیں پتہ ہونے چاہے دیٹ اس کاربن سیلیکان جرمنیم ٹین این لیڈ اب کاربن اور سیلیکان نان میٹل ہے جرمنیم میٹلائیڈ ہے ٹین اور لیڈ مینلی میٹل ہے کسی جگہ پر یہ جو ٹین ہوتے اس کو بھی میٹلائیڈ میں انکلوڈ کرتے لیکن یہاں پر ہم ان دونوں کو میٹل اور جرمنیم میٹلائیڈ کاربن اور سیلیکان کو نان میٹل ڈیسکس کرنے والے اب یہ جو اکسائیڈ ہوتے ہیں سب سے پہلے اکسائیڈ کا آپ کو پتہ ہونے چاہے اکسائیڈ آر دا بائینری کمپاؤنڈ آف اکسیجن اس نون اکسائیڈ جس طرح ہم نے ہائیڈرائیڈ کے بارے میں ڈسکس کر لیا کہ بائینری کمپاؤنڈ آف ہائیڈروجن آر نون ایس ہائیڈرائیڈ اب گروپ فور کے جو اکسائیڈ ہوتے وہ تین فارم ایکزست کرتے ہیں دیٹ اس مانو اکسائیڈ ڈائی اکسائیڈ اور ادھر اکسائیڈ مینلی دیٹ اس سب اکسائیڈ جس کو سب اکسائیڈ بھی کہہ سکتے ہیں اب یہ جو مانو اکسائیڈ ہوتے کاربن جرمینیم ٹین اور لیڈ یہ ساروں مانو اکسائیڈ کی فارم ایکزست کر سکتے سلیکان کو چھوڑ کر سلیکان مانو اکسائیڈ کی فارم ایکزست نہیں کرتا ہے یہ چیز آپ کونے چاہیے سیبیلرلی اگر ہم ڈائی اکسائیڈ کی بات کریں تو گروپ فور کے جتنے بھی ایلیمنٹیں کاربن سے لے کر کاربن سے لے کر لیڈ تک سارے کے سارے ڈائی اکسائیڈ کی فارم میں ایکزست کر سکتے اور کرتے بھی ہیں یعنی کاربن سلیکان جرمینیم ٹین اور لیڈ یہ ڈائی اکسائیڈ کی فارم میں سارے ایکزست کرتے ہیں جبکہ اگر ہم مانو اکسائیڈ میں دیکھ لے تو سلیکان مانو اکسائیڈ کی فارم میں ایکزست نہیں کرتے اب سب اکسائیڈ ریللی ہوتے ہیں اور سب اکسائیڈ میں مینلی کاربن سب اکسائیڈ دیٹس سی تری او ٹو اب سب اکسائیڈ کیا ہوتا ہے جس میں اکسیجن کی امون بہت کم ہو لیس امونٹ آف اکسیجن جہاں پر اگزس کر دیٹس سب اکسائیڈ جس طرح بوران کے سب اکسائیڈ ہوتے ہیں بی سکس او بی تری او اس طرح یہ کاربن کے بھی سب اکسائیڈ ہیں تو سب اکسائیڈ ہو ہوتے جس میں اکسیجن کی امون بہت ہی کم ہو اب اگر اس سب اکسائیڈ کے ہم سٹرکچرڈ رہ کرے تو کاربن ڈبل بانڈ ویت کاربن یہاں پر ڈبل بانڈ ویت کاربن یہاں پر اکسیجن اور یہاں پر اکسیجن ہو جاتے ہیں یہ کاربن کا سب اکسائیڈ ہے اب لیٹ کے بھی کچھ سب اکسائیڈ پائے جاتے ہیں جس طرح یہ ہمارے پاس اس کا نام ہے ٹرائپ لنبک ٹیٹر اکسائیڈ ٹرائپ لنبک ٹیٹر اکسائیڈ جس کو کامن لیکنج میں سندور کہا جاتے ہیں سندور کا آجاتے ہیں ٹرائیب الیمبک ٹیٹرا اکسائیڈ یہ کیا ہے یہ ایک سندور ہے یہ لیٹ کا سب اکسائیڈ ہے اب سب اکسائیڈ کے بارے میں جو ادر بات ہم نے کرنی ہے کہ یہ جو مان اکسائیڈ ہوتے ہیں کاربن کا مان اکسائیڈ it is neutral کاربن کا جو مان اکسائیڈ ہے اس کی نیچر کیا ہے اس کی نیچر ہے نیچر اگر ہم ٹن اور لیٹ کی مان اکسائیڈ کی بات کریں تین اور لیڈ لیٹ اس تین ان لیڈ اس کے جو مانوکسائیڈ ہیں دے آر ایمفوٹیرک ان نیچ دے آر ایمفوٹیرک ان نیچ یہ کچھ ضروری بات ہے آپ کو آنی چاہیے کہ کاربن کا جو مانوکسائیڈ ہے کاربن مانوکسائیڈ یہ نیوٹرل ہیں تین اور لیڈ کا جو مانوکسائیڈ ہے ایمفوٹیرک ان نیچر اگر ہم اکسائیڈ آف کاربن اور سیلیکان کی بات کریں کاربن اور سیلیکان کے اکسائیڈ کے ہم بات کریں یہ نان میٹل ہوتے تو نان میٹل ہونے کی وجہ سے دی آر کوئلنٹ ان نیچر جبکہ اگر ہم اکسائیڈ آفٹین اور لیٹ کی بات کریں دی آر میٹل ان نیچر ان کی جو نیچر ہوتے یہ کیا ہوتی ہے یہ آیانے کے نیچر ہوتی اب اگر ہم ڈائی اکسائیڈ کی بات کریں تو ڈائی اکسائیڈ میں کاربن ڈائی اکسائیڈ کاربن ڈائی اکسائیڈ ان سیلیکان سیلیکان ڈائی اکسائیڈ دی آر ایسیڈک اکسائیڈ دی آر ایسیڈک ان نیچر کیونکہ ہمیں پتہ ہیں کہ جو میٹل کے اکسائیڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے مینلی وہ جس طرح گروپ پان اور گروپ ٹو کے جو اکسائیڈ ہے وہ ہمارے پاس بیسک ہوتے ہیں جس سیمیلرلی کاربن اور سیلیکان کے جو اکسائیڈ ہو گئے یا ہمارے پاس ایسڈک ہو گئے سیمیلرلی اگر ہم یہ جرمینیم ٹین اور لیٹ کی جرمینیم ٹین اور لیٹ کی ڈائی اکسائیڈ کی بات کریں تو ان کے جو ڈائی اکسائیڈ ہوتے ہیں ان کی نیچر کیا ہوتی ہے ان کی نیچر بھی ایمفوٹیرک ہوتی ہے ان کی نیچر کیا ہوتی ہے ایمفوٹیرک ہوتی ہے جبکہ کارون اور سلیکان کے جو ڈائی اکسائیڈ ہے دیار ایسڈک نیچر اب اور کچھ ضروری باتیں اس کے بارے میں اگر ہم یہاں پر سیلیکان کی بات کریں سیلیکان میں نے یہ جو اکسائیڈ لکھا ہے دے آر جائنڈ مالیکول اس کا ایمپیریکل فارمولہ ایس آئی او ٹو ایس آئی او ٹو اور ان کا کوئی مالیکول فارمولہ نہیں ہوتے کیونکہ جائنڈ مالیکول آر دوز مالیکول ویر اس نو لیمٹ آف ایٹم جہاں پر ایٹم کی لیمٹ نہیں ہوتی اور دے آر ناٹ ڈینوٹڈ بائی اینی مالیکول فارمولہ یہ ایس آئی او ٹو اس کا ایمپیریکل فارمولہ ہے اگر ہم مالیکول فارمولے کی بات کریں تو یہ یہاں پر یہ بھی پاسیبل ہے تو یہاں پر یہ ایک جائن مالیکول ہے اور جائن مالیکول میں اگر ہم سنٹر لیٹم کاربن کو دیکھ لیں اس کے ہائیوڈیزیشن ہے اس پی تری ہر ایک سیلیکان جو ویسے تو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ سیلیکان کے ساتھ دو اکسیجن ہے لیکن ہر ایک سیلیکان چار اکسیجن کے ساتھ بانڈڈ ہوتا ہے یہ اس کے ایک ایمپیریکل فارمول ہے اور اس کو سٹکچر یہاں پر لکھ سکتے ہیں یہ بیسیکل ایک میکرو مالیکول ہے ایک پولیمریک مالیکول ہے ایک جائنٹ مالیکول ہے سیلیکان کے بارے میں یہ سیلیکان کی کچھ بات تو ہوگی اب سیلیکان جو ہوتے ہیں مینلی وہ دو فارم میں اگزیسٹ کرتے ہیں جو اویلی بل فارم آپ سیلیکان ہیں دے آر ٹو اب ایک کمبورت سیلیکا سیلیکا کو کامل لیگویج میں کہا جاتے ہیں سینڈ سیلیکا کیا ہے اصل میں سیلیکا ہے سینڈ اور دوسرا ہے ویٹرس سیلیکا اور یہ جو ویٹرس سیلیکا ہے it is گلاس یہ سیلیکان کی کچھ امپارٹن بات ہے آپ کو نہیں چاہیے اب یہ جو سیلیکا ہوتے دے آر ٹو سینڈ یہ کیا ہوتا ہے it is صاف این اوپیک یہ صافت ہوتا ہے اور صاف کے ساتھ دوسرا کیا این اوپیک 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 دوسری بات it is crystalline in nature اس کی نیچر کیا ہے کرسٹلائن ہے سیلیکا کی دونوں کا جو امپیریکل فارمون ہے اس آئی او ٹو ہے یہ مینلی اس فارم میں ہوتے لیکن ایک ہارڈ بسو صافت ہوتے اب یہاں پر اگر ہم وٹرس سیلیکا یا گلاس کی بات کریں تو وٹرس سیلیکا یا گلاس جو ہوتے it is hard یہ ہارڈ ہوتے اور ہارڈ کے ساتھ ساتھ وہ اوپیک ہے تو یہ کیا ہوگا it is transparent اس کی نیچر کیا ہے it is transparent دوسری بات یہ کرسٹلائن ہے تو یہ کیا ہوگا it is ایمارفوس اس کی نیچر کیا ہے it is ایمارفوس اب اگر ہم اس کی کولرائیڈ کی بات کریں کولرائیڈ کا بتا ہونا چاہیے آپ کو کہ یہ جو top کے ممبر ہوتے they are tetra tetra koloride یہ یعنی کاربن ہو گیا اور سیلیکان ہو گیا یہ مینلی چار کلورین کے ساتھ بانڈ ہوتے ہیں اور they are quality in nature لیکن inert pair effect ہم نے detail سے وہاں پر پڑھا بھی ہوا ہے وہ در سے آپ کو آنے چاہیے اس کی ویڈیو میں نے upload بھی کیا کہ یہ کاربن tetra koloride ہوتے اور آخر میں یہ جو لیڈ اور ٹین واخر ہو گئے یہ ڈائی koloride کی فارمیں بھی exist کرتے ہیں اور یہ ان کے جو tetra koloride ہے they are quality in nature جبکہ ڈائی koloride جو ہے they are ionic in nature یہ بات تو میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے کہ فجان درول کے مطابق کیٹائن آف سمال سائز ہیں ہائی چارڈنیس سے والی بات اب اگر ہم اس کا انٹریکشن کریں اس کی koloride کا یہ وہاں پہ ہم سے رہ گئے تو water کے ساتھ تو کاربن tetra koloride کے اگر ہم بات کریں water کے ساتھ یہ کوئی reaction نہیں کرتے ہیں no reaction اب reaction کیوں نہیں کرتے ہیں اس کی reason میں آپ کو بتا دو اب اگر ہم ccl4 کی کاربن tetra koloride کی structure کو ڈرا کریں ccl4 تو اگر ہم یہاں پر دیکھ دے اس کا water کے ساتھ انٹریکشن کریں یہ میں h2o کو لکھ لیتا ہوں اب یہ کاربن اور کلورین کے درمیان جو کاربن اور کلورین ہے اس کا سائز کاربن کا سائز سمال ہے اور ان کا کاربن اور کلورین کے درمیان جو بانڈ لینتے یہ بھی بہت سمال ہے یہ جو اکسیجن ایٹم ہے water والا یہ اس کاربن تک easily پونڈ نہیں سکتے کیوں نہیں پونڈ سکتے ایک تو سائز ان دونوں کا بانڈ لینت ان کا سمال ہے اور سمال ہونے کی وجہ سے یہ کلورائیڈائن بلکی ان نیچر ہوتا ہے یہ more crowded ان نیچر ہے یعنی بلکی مالیکول ہے تو اکسیجن اکسیجن کا جو ایٹم ہے water مالیکول میں وہ اس کاربن تک پونڈ نہیں بسا ہے اس کو پینٹریٹ نہیں کر سکتے تو پینٹریٹ نہیں کرتے تو یہ اس تک پونڈ نہیں سکتے جب نہیں پہنچے اس کے ریکشن سنٹر تو یہ ہے تو یہ پھر water اور یہ جو water اور کاربن تک کلورائیڈی ایک دوسرے کے ساتھ ریکشن نہیں کرتے کیوں کہ بانڈ لینت کی بات ایک بات آگی سمال سائز ہو گیا crowded ان نیچر ہو گیا دوسری بات اگر دوسرے عام بات وزرions ہم کریں تو یہ یا چی سے الفور یہ نان پولر ہے اور water کیا ہے vurter polar ہے یہ نان پولر یہ نان پولر اور یہ پولر اور یہ پولر اب بتاروں نان پولر تو ایک دوسرے گندل ڈیزالی بھی نہیں ہو سکتے تو یہاں پر نہ کوئی دسحن پولر ہوگی اور نہ کوئی دنہ کوئی دسحن ہی جس رہاں ہوگی تو یہاں پر ہاڈریٹریٹسnes ہجھے ان کی ہوگی اور نہ کوئی دنیا میں ہاں پر لکھ لیتاقی جلدی سے ایک ہاڈریٹرہ Tonight اور دوسرا کیا ہے دوسرا ہائیڈرالیسز ہے ہائیڈریشن کیا ہے اور ہائیڈرالیسز کیا ہے تو ہائیڈریشن جو ہے ہائیڈریشن it is the physical انٹریکشن ہائیڈریشن is the physical انٹریکشن of ketan in an of salt with water جبکہ ہائیڈرالیسز کیا ہے ہائیڈرالیسز جو ہے نا یہ chemical انٹریکشن ہے جس میں ٹوٹ جاتے کوئی بھی سالٹ ہوتے اندفرنسہ وارٹر کی پریزنس میں اب نہ یہاں پر ہائیڈریشن ہوگی نہ یہاں پر ہائیڈرالیسز ہوگی نہ physical انٹریکشن ہوگی نہ chemical